اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج بات کرنا چاہتا ہوں امریکہ کے اوپر حالات وہاں بہت خراب ہو چکے ہیں اور نو ہزار لوگ گرفتار ہونے کے بعد اب ڈرم صاحب نے یہ دھمکی لگا دی ہے کہ اگر حالات کسی طرح رہے تو وہ فوج کو استعمال کریں گے پولیس ناکام ہو چکی ہے اور لوگ کرونا وائرس سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں کہ گھروں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں کرونا وائرس تو جب سے یہ پروٹیس وغیرہ شروع ہوئے ہیں کرونا وائرس تو غائب ہو گیا امریکہ سے وہ پاکستان کے نصیب میں ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کرونا وائرس کا ٹراما چل رہا ہے پاکستان میں لوگ مر بھی رہے ہیں لیکن امریکہ کے اندر جہاں کرونا وائرس ابھی شروع ہوا تھا پروٹیس کے بعد غائب ہو گئے اور اب فوج آئے گی لوگوں پر گولی چلائے گی لوگوں کو کس طرح کنٹرول کرے گی یہ تو وقت بتائے گا لیکن کچھ باتیں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جس کو ہمارا روشن خیال طبقہ ہمارا پڑا لکھا طبقہ ہمارا ایڈیوکیٹر طبقہ ہمارا میڈیا یہ سب یہ آئے تک کہتے رہے ہیں کہ یہ امریکہ ایڈوانس ہے امریکہ ترقی آفتہ ہے لوگ سلجے ہوئے ہیں کتنا سلجے ہوئے ہیں چھوڑیاں کر رہے ہیں ڈاکے ڈا رہے ہیں کوئی گھر محفوظ نہیں ہے کوئی دکان کوئی بزنس کاروبار کچھ محفوظ نہیں ہے اس صورتحال میں امریکہ میں پہلے سوچ رہے تھے یہ ایک سٹیٹ کے اندر پرابلم چل رہا ہے اب پتہ چل رہا ہے یہ فیفٹی ون سٹیٹ کے اندر ہر جگہ پروٹس شروع ہو گئے ہیں ہر جگہ توڑ کوڑ شروع ہو گئی ہے اور فوج نکام ہوتی نظر آ رہی ہے آنسو گیس وہ چلائے گے اور جو بیسک پولیس کا جو تھا آپشن وہ نکام ہوا ملٹری آ گئی ہے اور ملٹری کے بارے میں جو اس نے کہا کہ میں اس کو استعمال کروں گا وہ اب کیا ان کے اوپر گولی چلانی ہے ان کو کیس طرح ان کو اوپر ایکشن لینا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن ٹرم صاحب کی یہ جو عادت ہے کہ ملٹری کو استعمال کرنا ان کا پینٹاگون اور سی اے یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جی طاقت کا استعمال اور طاقت کا استعمال آپ کب تک کر سکتے ہو افغانستان کے اندر کیا اراک کے اندر کیا میڈل ایس کے اندر کیا بری طرح جوتے کھائے اور اپنے ملک میں جانے کا وقت آ گیا امریکنز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں افریقہ میں ایشیا میں یورپ میں امریکہ میں میڈل ایس میں یہ سب ہر جگہ موجود ہیں یہ وہاں گندہ مگانی کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہاں قتل و غارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فسادی ہیں یہ یہ امریکنز جہاں بھی ہوں گے مسائل ہوں گے اب مسئلہ آگیا ہے کہ یہ خود ان کو اپنے ہی ملک کے اندر ایک پرابلم کو فیس کرنا ہے جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو انہوں نے خود کریئٹ کیا ان کا ناانصافی والا سسٹم ان کا منورٹیز کے ساتھ برا سلوک یہ اس کو اب وقت آگیا انہوں نے پی بیک کرنا ہے اب ٹرنک صاحب کہتے ہیں فوج کا استعمال کریں گے پوری دنیا کے اندر انہوں نے ڈسٹربنس کی ہے لوگوں کو قتل و غارت ان کی کی ہے آج اگر کشمیر کے اندر بھی ٹرنک مودی صاحب اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو ان کو بھی اس ٹرنک کی حمایت حاصل ہے اور جب بھی جس دنیا کے حصے میں آپ دیکھو گے نا کہ امریکنز پہنچے ہیں تو وہاں پر وہ امن کے لیے نہیں پہنچیں گے وہ شرارت کے لیے پہنچیں گے اب وقت آیا ہے انہوں نے فیس کرنا ہے اپنے ملک کو حالات خراب ہیں کرونا وائرس چلا گیا ہے لوگ کرونا وائرس سے نہیں ڈر رہے ہیں لوگ بندوق سے نہیں ڈر رہے ہیں لوگ پولیس کے اوپر فوج جو ابھی انہوں نے ڈپلائی کی ہے کہ علاقوں میں وہاں پر ان کے اوپر بھی اٹیک شروع ہو گئے ہیں تو اب یہ ایسا لگ رہا ہے یا تو ملٹری ٹیک آور کر لے گی مارشاللہ ٹائپ کوئی سسٹم آ جائے گا یا پھر یا آپس میں ان کے خانہ جنگیاں شروع ہو جائیں گی اب یہ جیسے بھی حالات ہوں گے اللہ کرے ان کے اپنے مسائل شروع ہوں ان یو ایسے کا مطلب ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ جیسے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ یونائٹڈ سٹیٹس آمریکہ مینز کہ اس کی اکاون ریاستیں کٹھی کر کے ایک یو ایسے بنتا ہے یہ اکاون ریاستیں اپنی مرضی سے اس کا حصہ نہیں بنی ہیں یو ایسے کا فورس والی طاقت کے ساتھ انہوں نے اس کو اپنا حصہ بنایا ہے اب یو ایسے تاریخ میں ایک نیا دور دیکھنے جا رہا ہے شاید کہ اب لوگ اٹھیں گے جو انہوں نے اپنے ملک کے اندر مینورٹیز کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہمیں چاہئے اس کے خلاف آواز اٹھائیں انسانی حقوقی بات ہمیشہ لوگ کر دیں ہیں انسانی حقوقی یہی ہے کہ جو ظلم و ستم امریکہ کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں میں یہاں پر اس بات کے ساتھ آپ سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب شاید پاکستانی حکمرانوں کو یہ ایک میسیج اس میں نظر آ جانا چاہیے کہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم وہ حکومتیں خواہ کتنی ہی طاقتور ہوں ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستانی قوم کو بہت نقصان کنچایا ہے بہت لوٹا ہے بہت ظلم و ستم انہوں نے کیا ہے آج بھی پاکستان کے اندر ظلم و ستم ہو رہے ہیں آپ کو روز ایک ویڈیو ملتی ہوگی کوئی عورت مرد یہ بتاتا ہے جی میری آواز پرائم منسٹر تک پہنچائیں میری آواز آرمی چیف تک پہنچائیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے یہ جو زیادتی والا سسٹم ہوتا ہے نا یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے خدا کرے پاکستان کے سیاستدانوں کو خوش آ جائے سبق سیکھ لیں کہ اس سے پہلے قوم اٹھکڑی ہو اور ان کے خلاف بھی وہی ایکشن لے جو آج امریکی لوگ امریکن فوج کے خلاف پولیس کے ساتھ خلاف اداروں کے خلاف لے رہے ہیں حکومت کے خلاف لے رہے ہیں اگر پینٹاگون اور سی اے اے جیسے ادارے مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں ہیں کیونکہ یہ گھٹنے ٹیکنے والی بات ہے کہ لوگ امن و امان تباہ ہو چکے ہیں خون ریزیاں ہو رہی ہیں آپ کو اپنی طاقت کا گن کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ آپ زیادہ دیر نہیں کر سکتے ہو اس سے بہت بڑی تبدیلی امریکہ کے اندر ان دیکھنے کو بھی ملے گی ہے خدا کرے ہمارے حکمرانوں کو ہوش آ جائے ہوش آ جائے ہوش آ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ نئی عوام کے اوپر ظلم و ستم یہ ایک دن اس کی قیمت چکانی ہے عوام کے اوپر ظلم و ستم یہ دیر پانی ہوتے ہیں قوم اپنے حق کے لئے کھڑی ہو جاتی ہے ایک وقت آتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ بھی دعا کریں ہمارے حکمرانوں کو عقل آئے ہوش آئے اس سے پہلے کہ پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے اگر امریکہ جیسا طاقتور ملک بے بس نظر آ رہے ہیں اپنی عوام کے سامنے تو پاکستان کے یہ جو کرپٹ مافیاز ہیں یہ جو چور حکمران ہیں یہ تو بھاگ جائیں گے آج وقت آیا یہ اپنے کام سے ہی کر رہیں اور قوم سے علتیوں کی معافی مانگیں اور قوم کے لئے کچھ کریں یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کو اچھے دن نصیب کرے آپ اپنا بہت خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یہاں رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی